اگلا سوال ہے اور کچھ لوگوں کا دنیا بھی مفاد بھی تھا بارل اینڈ ریزلڈ یہ ہے کہ نائنٹین ٹوانٹی فائیب میں یہ سلطنت قائم ہوئی پہلا تو ظلم انہوں نے کیا اس کا نام ہی سعودی عرب رکھ دیا ویسے تو خادمِ حرمین کہتے ہیں تو اس کا نام بھی آپ حرمین شریفین کر دیا ایک خاندان کے ساتھ منصوب کر دیا بارل اس وقت دو خاندانوں نے مل کے کیا ایک مذہبی خاندان تھا محمد عبدالباب صاحب کی اولاد میں سے آل شیخ جنہیں کہا جاتا ہے اور دوسری طرف آل سعود تھے تو ان دونوں نے مل کے وہ چونکہ اس وقت آپ پتہ جنگ عظیم اول ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ سے تھوڑی ویک پڑی تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک لہ داستان ہے اس میں مذہب کچھ لوگوں نے سٹوریاں بھی بنائی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں ہے کچھ حقائق بھی ہیں کچھ جھوٹ بھی ہے وہ ایک الگ چیز ہیں آلٹیمیٹلی یہ ایک عمد قائم ہوگی 1933 میں جا کے یہ صحیح اسٹیبلش ہوئی ہے 1933 سے لے کے 1999 تک 66 سال تک شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو ہیں ان کے مفتی آزم بھی رہے ہیں سعودیہ کے اس کے بعد بھی جو مفتی آزم بنے وہ بھی آپ کو پتہ یہ سارے جتنے ان کے مفتی ہیں ساری نویین ہیں آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی جو ہیں وہ بھی نویین ہیں بیسیکلی یہ ایک کھیب تھی ان کی اس وقت سٹوڈنٹس کی تو اشعبہ چشب کی ایک وبا آئی تھی عرب کے اندر اس میں یہ سارے سٹوڈنٹس نبینہ ہو گئے تھے یہ نہیں ہے کہ بھی سعودیہ والے دوڑتے ہیں جو نبینہ ہو اس کو مفتی آزم لگانا ہے نہیں یہ وہ اسی کھیب کا حصہ ہے یہ لائک ترین سٹوڈنٹس تھے اس وقت کے تو ان سارے بچوں کی آنکھیں چاہتے ہیں بن باز جب یعنی مفتی آزم بنے ہیں سعودیہ کے اس وقت ان کی بلو تھرٹی عمر تھی سولہ اٹھارہ سال کے عمر میں ان کی آنکھوں کا مسئلہ شروعہ بیس سال تک بنائی چلی گئی تھی اس سے پہلے وہ تعلیم حاصل کر چکے ہوئے تھے اور وہی ان کی پھر چلی آگئے تو چونکہ وہ اب وہ سارے وہ نبینہ سارے اس لیے ہیں یہ وباہ بڑی ختم نہ گیا اشعبہ چشم والی آج بھی امریکہ میں ہر سال اشعبہ چشم کی وباہ آتی ہے میں خود بگت رہوں مجھے دوہزار سولہ میں اشعبہ چشم ہوا تھا اور آج تک آفٹر فیکٹس چل رہے ہیں اس کے لیکن شکر ہے کہ نظر آتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے میں تو فوراں مفتی عاظم سعودیہ کو یاد کر لیتا ہوں کہ یا اللہ بڑا اچھا معاملہ رہا ہے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو پھر اللہ کی نعمتوں پر تمہیں شکر کی کیفیت نصیب ہو لی اوپر دیکھیں گے تو اس کا تو کوئی حال ہی نہیں تو یہ یعنی سعودیہ کے اندر اس وقت چونکہ یہ آل شیخ تھے اور آل سعود تھے مل کے تو اس میں یہ تیپ آیا کہ جو حکومتی معاملات ہیں وہ آل سعود دیکھیں گے اور جو دینی معاملات ہیں ہرمین کا نظام مسجدوں کا نظام اب وہ آل شیخ دیکھیں گے امام کعبہ بھی انہی کا ہوگا تو یہ معاملات چلتے رہے چونکہ اب وہ محمد الواب صاحب کی اولاد میں سے تھے اور بڑے سٹرکٹ قسم کے وہ اہل ادیس تھے وابی تو آپ لوگ چھیڑنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو وابی گالی سمجھتے ہیں اسی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ لانا بات ہے وابی سے چھڑتے ہیں اور جب جوش میں آتے ہیں تو وہ جلسے لگاتے ہیں آجتے ہوگی وابی وابی ہاں آپ اہل ادیسوں کا بھی کوئی ٹپیکل جلسے دیکھیں نا جو بڑے ریجڈ سٹرانٹ قسم کے اہل ادیس تو وہ تو اٹھتے ہوگی وابی اب ادارے لگاتے ہیں جب میں وابی کہتا ہوں تو کہتے ہیں اب چونکہ سعودیہ میں حکومت آگئی اہل ادیس کے پاس تو جہاں انہوں نے کئی اچھے کام کیے وہاں پہ ان سے کچھ مسئلے پھر مس اینڈل بھی ہوئے کہ انہوں نے ایک سٹرکٹلی پابندی لگا دی حالانکہ سعودیہ میں شیعہ بھی کافی ہیں ان کو بھی کافی کنفائنڈ کر دیا کچھ علاقوں تک دوسرے جو لوگ تھے وہ ویسے ہی دب دبا گئے اب تو خیر ان کی اگلی جنریشنز آ چکی ہیں تبلیغی جماعت کو کچھ عرصہ انہوں نے زیادہ دی لیکن ایٹی سکس ایٹی سیون میں تبلیغی جماعت کے اوپر بندی لگا دی انہوں نے کہ اوپنلی دعوت نہیں کر سکتے گھروں میں ویسے ہی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو پتا ہے ان کے سبراغی طرف سے پچھلے دنوں وہ اوپنلی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ غیر مسلموں کے کہنے کے اوپر وابیزم پھیلاتے رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا یہ لوگ تو شاید پھیلاتے رہے ہوں لیکن جو دوسری طرف والے شیخ تھے وہ تو دین کے ساتھ مخلص تھے انہوں نے کسی کے لیے نہیں کیا اللہ کی رضا کیلئے کیا ہے الٹی میٹی اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سعودی عرب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جس کے ویسے وہاں کی دیندار لوگ بھی پریشان ہیں یہاں کے دیندار لوگ پریشان ہیں لیکن بولتے نہیں کیونکہ بولیں گے تو چندہ واند ہو جائے گا اس لیے وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا چاہتے ہیں دو میں جہانی مٹھے باؤ نہ ایک جہانی مٹھے ہو سکتا ہے دو میں جہانی کٹھے نہیں مٹھے باؤ یہ سلطان باؤ نے جو شیر کہا ہے نا مولویوں کے بارے میں کہا ہے نا وہ بڑے سبردش اشار ہیں مجھے تو آتے نہیں ہیں سارے اس میں بھال وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ قرآن خانیہ کرتے ہیں کوئی مرجہ ادھر پہنچتے ہیں ختم پڑتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ادھر بھی کھا رہے ہیں اور یہ میر لگائے ہوئے ہیں اگے بھی کھا رہے ہیں اس نے انہوں نے پھر انڈ تکیا ہے دو میں جہانی مٹھے باؤ ٹھیک ہے تو ادھر بھی یہی چکر ہے اب آکے انہوں نے کچھ ریلیکسیشن ویسے شروع کی ہے یہ ویسے بات پرانی ہو چکی ہے یہ آپ کو ہم ایجنسیوں کی خبر بتاتے ہیں چڑیا کی خبر نہیں ہے ایجنسیوں کی خبر ہے کہ اب انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی ہے یعنی ہمیں یہ تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ دعوت اسلامی کو بھی انہوں نے مدینہ شیعہ میں مرکز دے دیا ہے لیکن اس کے وقت کام بہت بڑا لیا ہے ان سے بے خطا بے خطا بے گنا ڈیش 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 جو نعرے لگوائے ہیں نمبر ون ایک یہ کام کروایا ان سے دوسرا کام انہوں نے کروایا ہے کہ ان کی پگڑیوں کے رنگ چینج کروایا ہے کہ یار گرین پگڑی تو آپ پتا ہی وہاں بھی پھر چڑتے ہیں تو آپ مربانی کریں کدر مکس کر دیں جب وہ مکس ہو جائے گا پتا ہی نہیں چلے گا اس کے تحت انہوں نے ان کو وہاں پر ریلیکسیشن دے دیئے اب ایک معاملات ریلیکس ہونا شروع ہے باقی اندر خانے آپ بے شک جتنی مرضی دعوت کا کام کریں گھروں کے اندر تو محفل ملاد بھی وہاں ہوتی ہیں اور مجالس بھی شیعہ کی ہوتی ہیں گھروں کی کنٹرول باؤنڈریز کے اندر جلسے جوسوں کی وہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ دس مورم کا کوئی جوس نکال لے ملاد کا ویسے پروگرام ہوتے ہیں گھروں کے اندر ماہ عربی شیخ ہیں کئی وہ ملاد بنانے کے قائل ہیں اور بڑا وہ لنگر پکاتے ہیں مدینہ شریف میں فورٹی پرسنٹ کے قریب شیعہ ہیں وہ اپنے سارے پروگرام کرتے ہیں مجالسیں ان کی ہوتی ہیں لیکن اوپن لی ظاہر ہے ان کو اس طرح اجازت نہیں ہے جس طرح باقیوں کو یہ نہیں باقیوں سبراہ صرف اعلیدیز کو ہے آخری بات یہ ہے کیونکہ سوال مجھ سے ہوا تھا میں نے اپنا اپینین دیا ہے باقی یہ کیوں نہیں دیتے ہیں تو انہی سے جا کے پوچھیں کیوں نہیں دیتے ہیں ہم نے جو کچھ افزرب کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ پیچھے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے ایک مقتبہ فکر کی تکو دو ہے جس کی وجہ سے وہ ایک انہی اس طرح ہے آپ ایران میں بھی چلے جائیں تو ایران میں بھی اہل سنت اس طرح اوپن نہیں ہے ان کو کنفائنڈ جگہوں پر اجازت دیوی ہے باقی یہ جو سنی پرابوگنڈا کرتے ہیں کہ بلکل سنیوں کو مسجد نہیں بنانے تھے وہ غلط ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو شیعہ علاقے ہیں وہاں پر سنی مسجد نہیں وہ بننے دیتے ہیں تو سر میرے ایک معصومانہ سوال ہے یہاں پر جو سنی علاقے ہیں وہاں پر شیعہ امام بارگائیں اور مساجد یا اہل عدیس کو مسجدیں بنانے دیتے ہیں اگر وہاں پر کٹر لوگ ہوں ابھی ہمارے پاس پروسی شہر دینہ جیلم کے اندر ہی آتا ہے پورے شہر میں صرف ایک اہل عدیس کی مسجد ہے وہ بھی ایک ایکس جہادی تنظیم کے اسلے کے زور کی وجہ سے بن گئی ہوئی ہے کئی جگہ مسجد بنانے کی اہل عدیسوں نے کوشش کی ہے وہ جا کے سٹیلے آتے ہیں سار پھاڑ دیتے ہیں تو جب دنگا فساد ہوتا ہے تو گورنمنٹ تو یہی کہتی ہے کہ چلو یار روک دو کام تو فائدہ تو انہی کو ہو جاتا ہے نا جو نہیں بننے دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں بھی یہی ہے تو سنی شیعہ کنفرک تو بہت بڑا ہے یہاں تو آپس میں ایک دوسرے کو مسجدیں نہیں منانے دیتے ہیں اور بلکہ بنی بھی مسجدیں چھین لیتے ہیں ہمارے جیلم میں کئی مسجدیں جو بریلویوں کی تھی جو بندیوں نے کچھ عرصہ آٹھ دا سال اپنا امام رکھا بریلوی بن کے پھر پوری کمیٹی چینج کر کے وہ کفضہ کر لیا مسجد کے اوپر اس طرح ہوتا ہے تو یہ یہ نہیں معاملات چل رہے ہیں تو یہ فرقوں کے والا چل رہے ہیں باقی میرے خیلے آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں دعوت تبلیغ کا کام یوٹیوب حافظہ اللہ پہ کریں اور گوگل دامل برکات و مالیہ پہ ذکروں کو چھوڑ دیں ان سے آپ نا امید رکھیں آپ کو نہیں جات دیتے آپ یوٹیوب پہ اپنی بات کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہنچائے گا انشاءاللہ